ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبر فرس پہ ایک ایسی اکٹرس کو جو اگزامپل بن چکی ہیں پوری انڈسٹری کے اندر کے بھائیہ چاہے جتنا مرضی آپ پیک پر چلے جاؤ آپ کی کچھ بےہودہ فضول حرکتیں آپ کو آسمان سے زمین پر گرا سکتی ہیں اور آج کل یہ بہت ہی فضول یا مان لو کہ اس طرح کے پروجیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں جو شاید یہ ڈیزارو کرتی تھے اور پھر اگر آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنی پرسنیلیٹی کو ٹوٹلی چینج کر لیا ایک جو انوسنس تھی پہلے کی آتی اور اب کیا ہوگئی اب علی زی شاہ کے اتنے سارے فینز بن گئے تھے ایک ٹائم پہ آتے وفا کے ٹائم پہ ہم نے وہ ڈراما پہ ریویو بھی کیا تھا لاسٹ اپیسوڈ میں اور وہاں پر اتنے کمنٹ آئے تھے علی زی شاہ کے بارے میں آر اور اتنے مطلب پاکستانی کی ایک ٹائم پہ نیشنل کرش ہو گئی تھی وہ پانچ پاکستانی ایکٹرسز جنہوں نے اپنی قدر کھو دی اکورڈنگ ٹو مسٹر نومان علیم یہ ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں ان کے چینل پر تو دیکھتے بھائی کون یہ ایکٹرسز ہیں اور کیسے انہوں نے اپنی قدر کھوی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایسی پانچ پاکستانی ڈراما ایکٹرسز کو جنہوں نے اپنی قدر کھو دی ویسے تو ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کا کوئی بھی ایکٹر یا ایکٹرسز کا پیک ٹائم چار سے پانچ سال ہوتے ہیں اس کے بعد وہ گریجولی اپنی آڈینس کے درمیان ڈالیو کھو دیتے ہیں اس کی ریزن ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپگریٹ نہیں کرتے ایک ہی طرح کا رول بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں جس میں وہ کبھی وائرل ہوئے ہوں اپنی پرسنالیٹی کو ورسٹائل نہیں بناتے انڈسٹری کے اندر سب کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے یا پھر بہت ساری کانٹرورسز کا شکار ہو جاتے ہیں تو آج جن میں پانچ ایکٹرسز کو ڈسکس کرنے والا ہوں یہ لاسٹ ریزن کی وجہ سے اپنی ویالیو کھو رہی ہیں وہ کیا ہے کانٹرورسز اور کانٹرورسز میں بھی وہ ریزن مین ہے جو پاکستانی آڈینس کو بہت زیادہ ٹریگر کر جاتی ہے کون سی پانچ ایکٹرسز ہیں اور کیا ہے ان کے نام کون سے ان کے بیسٹ ڈرامے تھے کہاں پر جا کر کوئی ایک سپیسیفیک ایکٹرس پزول ہوگی ان سبھی کوئیسٹنز کے آنسر میں آج کس ویڈیو میں دینے والا ہوں لیکن پر آتی ہے ہمارے پاس سبا کمر سبا کمر کو کون نہیں جانتا پاکستان کی وان آف تا موسٹ ٹیلنٹیڈ ایک ایک ایسی خاتون ہے جس کو دیکھنے کو عوام بیتاپ تھی ان ایکٹرس کو بھی لگتا ہوگا کہ ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں مل رہے وہ پرورٹی کیوں نہیں مل رہی جو آج سے تین چار سال پہلے مل رہی تھی تو ریزن بین کے آپ نے کچھ تو ایسا کیا ہے جو لوگ آپ کو پرووک کرتے ہیں ٹو ویر سم بلشیٹ ڈریس وہی پھر آپ کو اوپر سے نیچے لاکر پھینک دیتے اس میں آپ کے ڈریکٹر پروڈیوسر لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں خیر ان کو دیکھا گیا کہ یہ حالی میں جتنے بھی وارڈ شوز ہونے لگ رہے ہیں وہاں پر بہت ہی زیادہ ریویلنگ ڈریس پہن کر آئی ہیں بہت ہی ولگر ڈانس کر رہی ہیں اور خاص طور پر اپنی برسٹے پارٹی کے اوپر بھی انہوں نے بہت بولڈ ڈریس ویر کیا جس کی وجہ سے ان کو اس سپیسیفک ٹائم میں اٹینشن تو بہت ملی بٹ اس کے بعد انہوں نے اپنی ویالیو کھو دی اور مزید کی بہت بتاؤں ان کے جو بھی حالی میں ڈرامے چلے بھی ہیں ان کے اوپر وہ ٹی آر پی نہیں آئی وہ آڈینس نہیں آئی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہاں بھئیہ سبا کمر کا ڈراما ہے تو ضرور آئے گی میری نظر میں جو سبا کمر کا پیک ٹائم تھا وہ تھا ڈراما سیریل چیخ اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے گا میں ہائیل ریکمینڈ کرتا ہوں اپنی آڈینس کو بہت سپرب ڈراما اور اس کے اندر سبا کمر کا رول اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ اس کے بعد سرے رامے بھی کام تو بہت مزیگا کیا بھئیہ پوائنٹ ہے کہ آپ کیوں اتنا زیادہ خود کو ایکسپوز کر رہے ہو جبکہ آپ جانتے ہو کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس پاکستان ہے یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے انٹائرلی اپنی ویالیو کھو دی ہے بٹ کافی حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہٹ کروا لیا ہے اس طرح کے ڈریسز ویہر کر کے جو کہ شاید ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے اگر یہ اپنے آپ کو اپنے رولز کے اکارڈنگ ڈیسنٹ ہی رکھتی تو آج شاید عوام ان کی زیادہ ڈیمانٹ کر رہی ہوتی ان کا کوئی بھی ڈراما جو آئے گا لیٹسٹ اس کی زیادہ بڑی ٹی آر پی ہو موونگ فورڈ کے یہاں پر نمبر فورٹ پہ وہ کونسی ایکٹرس ہاتی ہیں تو ان کا نام ہے ہبا بخاری اب ہبا بخاری کا سنکے بہت سارے لوگ چونک جائیں گے بھائیہ میں یہ کہنا چاہیے کہ this is the beginning جو انہوں نے لیٹسٹ اوارڈ شو کے اندر کیا ہے اس کی وجہ سے بہت بری ہٹ ہوئی ہے ہبا بخاری ہمیشہ سے جانی جاتی تھی ان اکٹرس میں جو بہت زیادہ ڈیسنٹ ڈریس ویئر کرتی ہیں اور بہت ہی ڈیسنٹ رول پکڑتی ہیں کہیں نہ کہیں ہماری پاکستانی عوام کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں خاص طور پر وہ انسپائر کر رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو ان اکٹرس سے جو ڈراماز کے اندر بھی ویسی ہیں اور ریال لائف میں بھی کچھ ویسی دیکھنے کو ملتی ہیں بہت سارے ان کے انٹرویوز بہت اچھے ڈیسنٹ تھے ابھی جو ہم آوارڈز آیا وہاں پر انہوں نے جس طریقے سے اپنے پوری باڈی کو ایکسپوز کر دیا اتنا زیادہ ٹائیڈ ڈریس ویئر کر کے کہ بھائیا آپ پریگنٹ ہو پاکستان کے اندر پریگننسی کو ایکسپوز کرنا جس لائک شوائنگ دے نیوڈیٹی آپ کو بہت سارے آکٹرس بہت کھلا ڈریس پہنتی بھی نظر آئیں گے ایون کے ڈراماز کے اندر بھی یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا جائے ہاں ایک فلر ضرور دیتے ہیں کہ سامون اس پریگنٹ ویرنگ کھلا ڈریس تو وہ کام انہوں نے اوارڈ شوہ میں نہیں کیا جہاں پر ان کو لاکھوں لوگوں نے دیکھنا تھا تو یہ ایک بہت بوری ہٹ دی ہے انہوں نے اپنے آپ کو اور اس کے علاوہ میں ان کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہوں جان نسار کے اندر اور آپ نے دیکھا کہ جان نسار کو لوگ اس طرح سے لائک نہیں کر رہے کبھی میں کبھی تم ڈراما جس کی کاسٹ ریلیونٹ کافی لوہ تھی جس کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ بھی نہیں شاید سپنڈ کیا ہوگا وہ میری نظر میں جان نسار سے اوپر نہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی قدر کوئی ہے پہلے اپنی لکس میں اور اب اوارڈ شوہ کے اندر جو کانڈ کیے ہیں اس کے بعد نیکس پروجیکٹ کے اندر ام شور کہ ان کو کافی ڈپ دیکھنے کو ملے گا اگر میں ان کا پیک ٹائم ڈسکس کروں تو ان کا وہ ڈراما تھا دیوانگی اس کے بعد نیکس پروجیکٹ کے اندر بھی کافی زیادہ فیمس ہوئی تھی یہ وہ ڈرامے تھے جہاں پر شی وز ڈوئنگ دی بسٹ بٹ آج کل آئی تینگ کہ انہوں نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی موڈ کر لیا نمبر تھوڑ پہ ہمارے پاس جو ایکٹرس آتی ہیں یہ اب اگلی تین ایکٹرس سپیسیفکلی وہ ہیں جنہوں نے بہت برے طریقے سے اپنے کریئر کو ہٹ کر دیا بہت 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 ایکٹرس جو پہلی دو تھی ان کو تو ہٹ ہوئی ہے بٹ سٹل وہ اپنے آپ کو سٹینڈ ڈاوٹ کر سکتی ہیں اگر کچھ موڈفیکیشن کر لیا اپنے آپ میں اور اپنے کریکٹرز میں بٹ یہ جو تین ایکٹرس ہیں یہ تو برے طریقے سے آپ ہٹ ہو چکیں ہیں جس میں تیسے نمبر پہ ہمارے پاس جو ایکٹرس آتی ہے اس کا نام ہے سبور علی سبور کا جو ڈراما تھا بہت ایکٹر وزار بیسٹ آؤٹکم فرم دیر لیٹس ڈراما بٹ آپ نے ایز ایکٹرس یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یار میں کچھ ایسا تو نہیں ویر کرنے جاری جس سے آنے والے پروجیکٹ میرے ہٹ ہوں یا جس سے مجھے عوام ڈسلائک کرنا شروع ہو جائے جس پہ مجھے ہیٹ ملے اور بعد میں پھر یہی پروڈیوسر لوگ یہی ڈریکٹر لوگ کہیں کہ نہیں بھائیا ہم آپ کو کاسٹ نہیں کر سکتے یہ چیزیں کسی بھی ایکٹر یا ایکٹرس کو سوچنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے آپ کو پتا ہے بولیوڈ کے اندر جو کچھ ہیرو ہیروینز ہیں وہ ہمیشہ ٹاپ ریٹڈ کیوں رہتے ہیں بکوز وہ صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے وہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ ڈریکٹر پروڈیوسر کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں صرف وہ ہی کرنا ہے وہ اپنے سٹانڈرڈ کو منٹین رکھتے ہیں بہت سارے ایسا سکرپٹ ہیں بہت سارے ایکٹر لوگ نہیں کرتے بعد میں ٹھیک ہے وہ بہت وائرل بھی جاتے ہیں بٹ لیٹر ہون ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا وہ ڈیسیجن ٹھیک ہی تھا تو آپ ایک کریکٹر بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی عوام کے اندر اپنا تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی کام مت کرو جس سے آگے جا کر آپ کی عوام آپ کو لائک نہ کریں نمبر سیکنڈ پر ہمارے پاس جو ایکٹرس آتی ہیں ان کا نام ہے سنہ جوید اب سنہ جوید کو اس سے چھ بہت زیادہ ریویلنگ ڈریس تو نہیں پہنتی رہی بٹ ان کا پروبلم ہے ان کا اٹیٹوڈ ان کا پروبلم ہے ان کا بیہیویر جو کہ انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ڈسلائک کرتے ایسی کانٹروورسز دیکھنے کو ملی ہیں جہاں پر ایکٹر اور ایکٹرسز کلیم کرنے لگ رہے ہیں کہ سنہ جوید کے اندر نیکس لیول کا اٹیٹوڈ ہے وہ اچھے سے بیہیو نہیں کرتی وہ اچھے سے بات نہیں کرتی پاس کے اندر ایک کانٹروورسی گزری تھی میں اسی کا ریفرنس دے کر یہاں پر بات کر رہا ہوں خود سے کوئی الگیشن نہیں لگا رہا اس میں بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کیا بہت سارے لوگوں نے انسٹیگرام کے اوپر پوسٹ کی جس کی وجہ سے پبلک کے اندر ایک پرسپشن بیٹھا کہ شاید شیز روڈ اور ہمیں اس کو اتنا زیادہ پرموٹ نہیں کرنا چاہیے یا اتنا زیادہ اس کو پش نہیں دینا چاہیے ٹوورڈس دس سکسیس اسی وجہ سے آپ کو شاید یہ ڈراماز کے اندر اتنی زیادہ پاپولر نہیں دکھ رہی ہیں اتنے زیادہ ان کے ڈرامے نہیں دکھ رہے اور ایک اور بھی ریزن بنی ہے ابھی حال ہی میں جس کو میرے خیال سے عوام بہت زیادہ اپنے سر پر سوار کرتی ہے میرے حساب سے نہیں کرنا چاہیے اور وہ ہوتا ہے کسی بھی کریکٹر کا سیکنڈ میریج کر لینا یہ ان کی پرشنل لائف ہے ایسے جیسے کہ میں نے پہلے کہا چونکہ ہماری لڑکیں ان کو اپنی انسپیریشن سمجھ لیتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈراماز کے اندر پرفیکٹ ہیں ویسے ہی ریل لائف میں بھی ہوں اور کسی بھی سٹار کو ایم نوٹ ٹاکنگ آباوٹ کہ کوئی اکٹر یا اکٹرس کو کیا ہونا چاہیے ریل لائف میں کیونکہ وہ تو ویریشن رکھتے ہیں بات جو سوپر سٹار بنتے ہیں ان کی سب سے بڑی کوالیٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ریل لائف میں بھی اپنے اسی کریکٹر کو مینٹین کر کے ویٹھے ہوتے ہیں وہ چیز بڑی ضروری ہے جو ان کا پیگ ڈراما تھا اس کے بعد بھی کچھ ایک دعائیں ہیں بٹ گریجولی بہت برے طریقے سے ڈاؤن ہو چکے ان کا گرام اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبر فرس پہ ایک ایسی ایکٹرس کو جو اگزامپل بن چکی ہیں پوری انڈسٹری کے اندر کے بھائیا چاہے جتنا مرضی آپ پیک پر چلے جاؤ آپ کی کچھ بےہودہ فضول حرکتیں آپ کو آسمان سے زمین پر گرا سکتی ہیں اور آج کل یہ بہت ہی فضول یا مان لو کہ اس طرح کے پروجیکٹ نہیں کر پاری جو شاید یہ ڈزارف کرتی تھی عوام نے ان کو جیسے ٹوٹلی اگنوری کر دی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کا نیا ڈراما آج کل کونسا چل رہا ہے اس ایکٹرس کا نام ہے علیزے شاہ علیزے شاہ کو بہت ہی زیادہ عوام نے پسند کیا اہد وفا میں کیونکہ ان کے لکس بہت سپرپ تھے بڑی کیوٹ سی بچی لگ رہی تھی اور وہاں پر لوگوں نے کہا کہ یار دیکھو خوبصورتی کا جو نیکس لیول ہے وہ آپ کو علیزے کے اندر نظر آئے گا عوام نے ان کو بہت پسند کیا بہت پوش کیا اور اس کے بعد ان کو بہت اچھے اچھے بڑے بڑے پروجیکٹ بھی ملے پھر ان کے اندر وہ سارے مسئلے آنا شروع ہوگے جو ابھی آپ کو پیچھے کچھ ایکٹرس کے میں نے بتایا یعنی کہ سب کے مسئلے کمبائن کر دو تو ان کے اندر تھے ان کے اندر ایٹیٹوڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ان کا ڈریس بھی بہت زیادہ ریویل ہونا شروع ہو گیا اور ان کے اوپر بہت ساری کانٹروورسز بھی بننا شروع ہوگی جہاں پر یہ سگرٹ پی رہی ہیں کہیں پر ان کے کوئی مارکس نظر آ رہے ہیں کچھرز لیک ہو گئی ہیں بھلے پرانی ہی صحیح لیکن بہت سارے ایشیوز ایک دم سے ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ایک اتنا بڑا ڈریکٹر جس نے اس کے ساتھ کام کیا میں نام لے کر یہاں پر ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا اس کے ایک انٹرویو میں ریمارکس تھے کہ اس نے بہت بڑی گلتی کی اس ایکٹرس کے ساتھ کام کر کے اس نے ایسا کیوں کہا ہوگا یہ آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور پھر اگر آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنی پرسنالیٹی کو ٹوٹلی چینج کر لیا ایک جو انوسنس تھی پہلے کیا تیورب کیا ہوگی ایک جو پاکستان کا ریفلیکشن تھا کہ ہاں پاکستان میں خوبصورت لڑکیاں کس طرح کی ہوتی ہیں انہوں نے اس کو ٹوٹلی کنورٹ کر دیا کہ ہاں لنڈن کی یا یو ایس کی کوئی بہت بگڑی بھی سپوائل لڑکی کس طرح کی لکس رکھتی ہوگی پارٹی گرل یا جس نے پوری دنیا کو اپنے پیچھے نچایا ہوگا اس طرح کی لکس میں کنورٹ کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی یہ وہ ساری ریزن تھیں جس کی وجہ سے ایک بہت برا ڈپ دیکھنے کو ملا اور آج کل ان کا کونسر ڈراما چاہ رہا ہے آم میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا چونکہ وہ نہ تو کبھی ٹرینڈنگ میں دیکھا ہے نہ ہی کبھی ڈسکشن میں دیکھا ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایسیش ڈیویٹ ہوئی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی قدر کھو دیتے ہو یہ وہ پانچ ایکٹرز تھی میں نے کہا میں ان کو ڈسکس کروں دو ریکوور ہو سکتی ہیں تین برے طریقے سے افیکٹیڈ ہیں پھر بھی زندگی میں چاہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو لائف ہمیشہ آپ کو چانس دیتی ہے خاص طور پر اگر آپ سے کچھ یہ لوگ سوچ کر ٹرگر ہوں کہ صرف چار پانچ سال ہی نہیں بھائیا ساری زندگی بھی آپ اچھے ایکٹر بن سکتے ہو ایکٹرز بن سکتے ہو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرو بہت ساری ہماری سینئر لیڈیز ماں کا رول کر رہی ہیں بڑی بہنوں کا رول کر رہی ہیں جو کبھی کسی زمانے میں ہی روین کا رول کرتی تھیں وقت کے ساتھ یہ سب کچھ چلتا ہے so that was everything about 5 factors جنہوں نے اپنی قدر کھو دی آپ لوگ کتہ زیادہ اگری کرتے ہو یا ڈس اگری اس لیڈ سے بھائی میں بہت اگری کرتا ہوں ان کی بات سے اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی آرڈینس کو نہیں بھائی ان کی آرڈینس پاکستان میں نہ کی امریکا میں یا پھر انڈیا میں انڈیا میں بھی چلو ہے لیکن وہی آرڈینس انڈیا میں جو پاکستانی کی ڈیسنسی پسند کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے ان کو وہ چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو شو کرنا چاہیے پبلک میں آپ پرائیویٹ میں جو چاہے وہ کرو جو پہننا ہے وہ پہنو بھائی کوئی کچھ نہیں بولے گا لیکن اگر آپ پبلک میں آرہے ہو تو آپ کو اس طرح کی چیزیں پہننا پڑے گی جو آپ کی آرڈینس جو آپ کے فینس لائک کرتے ہیں اب علیزی شاہ کے اتنے سارے فینس بن گئے تھے ایک ٹائم پہ آتے وفا کے ٹائم پہ ہم نے وہ ڈراما پہ ریویو بھی کیا تھا لاسٹ اپیسوڈ میں اور وہاں پر اتنے کمنٹ آئے تھا علیزی شاہ کے بارے میں اور اتنے مطلب پاکستان کی ایک طرح سے ایک ٹائم پہ نیشنل کرش ہو گئی تھی وہ لیکن اس کے بعد سڈنلی جو چینجس آئے ان میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیوں کیا تو وہ انہوں نے اپنے فینس کا نہیں سوچا انہوں نے اپنا سوچا تو وہ چیز انہوں نے کی اور فیل مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ایکٹرسز ہیں نا کچھ ایکٹرسز وہ پاکستانی آوام کو خوش کرنے کے بجائے یا نا پتہ نہیں کس کو خوش کرنے میں لگی شاید کوئی ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن کلچر میں بھی کام کرتے ہولی ووڈ میں بھی کام کرتے تو یہ ایک میرے خیل سے چیز ریزن رہتا ہوگا کہ وہ اس طرح سے اپنا آپ کو شو کرتی ہیں کہ مطلب بولی ووڈ اور دوسری طرف بھی ہم کو کوئی دیکھے تو پھر ہمیں پروڈیکٹ اگرہ دے یا ہماری طرف اٹریکٹ ہو یہ بلکل صحیح بولی فیزار نے لیکن یہاں پر بھی مجھے یہ لگتا ہے جو بہار کے بھی ڈائریکٹرز پروڈیوسرز آپ کو آپ کی ملک کی پوپلارٹی دیکھ کے لے کے جاتے کیونکہ ان کو اپنی مووی آپ کے ملک میں بھی چلانا ہے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ملک میں پوپلر کتنا یا آپ عزت کتنی اپنے ملک میں سب جا کے وہ لیتے تو یہاں پر یہ چیز کر کے ان کو بھولی ووڈ میں یا بولی ووڈ میں کام مل جائے گا یہ سوچنا تو گلت ہی ہے ان کو یہ سوچنا چیز کہ اپنی پوپلارٹی گین کرے آپ اپنے کنٹری میں فیموس ہوگے تب ہی بہار فیموس ہوگے بھائی کوئی دیکھے گا پاکستان جیسے انڈیا میں کوئی بھی آتا ہے امریکن سیلیبریٹی یا وہ تو سب سے پہلے وہ شاروک خان کا نام لیتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شاروک خان انڈیا میں سب سے زیادہ پوپلارٹ ہے تو ویسا ہی اگر کوئی پاکستان میں آتا ہے تو وہ یہ ہی سرچ کرے گا کہ یہاں پر پوپلر کون سب سے زیادہ کس کو لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے تو مجھے لگتا ہے ان کو اس چیز پر ورک کرنا چاہی لوگ انہیں پسند کریں سب سے پہلے آپ کی کنٹری یہ وہی بات ہوگی کہ کوئی اپنا عزت کرے گا تو دنیا بھی عزت کرے گی دیکھو فیمس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک اچھے وے میں فیمس ہوتے ہیں جہا پہ عزت ہوتی برے میں جہا پہ عزت نہیں ہوتی لیکن لوگ آپ جانتے تو اس طریقے سے آپ فیمس ہو رہے پہلے آپ اچھے سے فیمس ہوگئے اس کے بعد اپنی عزت آپ خود ہی